اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے وول فائبر کے حوالے سے اپنے ڈسکیشن مکمل کی تھی تو وول اینیبل فیملی سے ملنے والا فائبر ہے اینیبل سے ملنے والے فائبرز میں سے وول سب سے زیادہ فیمس ہے اور جو فائبر ہمیں شیپ سے ملتا ہے اسے ہم وول فائبر کہتے ہیں اور شیپ سے ہٹ کے بھی کچھ اینیبلز ہوتے ہیں جن سے ہمیں فائبر مل سکتا ہے لیکن ان فائبرز کو کچھ لوگ ٹیکنیکلی ڈیفننشیٹ کرتے ہیں ان کو ہیر فائبرز کہہ دیتے ہیں وول نہیں کہہ دے لیکن وول بھی کچھ لوگ انٹرچینجیبلی suitableی یز کرتے ہیں جتنے بھی اینیبلز سے ملنے والے فائبر ہیں سب کو وول کہہ دیتے ہیں لیکن ٹیکنی کلی وول شیپ سے ملنے والا فائبر ہے اور باقی اینیبلز سے جو فائبر ملتا ہے وہ اینیبل فائبرز کہلاتے ہیں تو ان کو اینیبل ہیر فائبرز کے علاوہ ان کو سپیشیلٹی فائبرز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ اتنی زیادہ کونٹیٹی میں نہیں پائے جاتے اور اس لیے ان کو سپیشیلٹی فائبرز بھی کہتے ہیں تو ان میں سے کچھ فائبرز ایسے ہیں جن کی کمرشل ویلیوز ہوتی ہے جن کا کمرشل یوز ہے لوگ کمرشلی یوز کرتے ہیں اور ان کی ایسٹھیٹک ویلیو اور فیل بھی اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پریمیم چارجنگ بھی کی جاتی ہے ان کے لیے تو شیپ سے ہٹ کے جو انیملز جن سے ہمیں فائبر ملتا ہے وہ ایک گوٹ فائملی ہے دوسری کیمل فائملی ہے جو گوٹ فائملی ہے اس میں جو سب سے زیادہ فیمس فائبرز ہیں وہ انگورا گوٹ کا فائبر ہے جس کو جو مہر کے نام سے جانا جاتا ہے اور کشمیر گوٹ سے ملنے والا فائبر کشمیر بول یا کشمیر فائبر یہ بہت لرجری فائبر سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ جو کامن گوٹ ہے اس سے بھی فائبر ملتا ہے جس کو گوٹ ہیر کہا جاتا ہے پھر اگر کیمل فائملی کی بات کریں تو کیمل فائملی براوڈلی اس میں دو سپیشیز آتی ہیں ایک یہ جو کیمل جس کو ہم جانتے ہیں اور دوسرا اس میں لاما فائملی ہے تو لاما فائملی میں ایک لاما اور دوسرا الفاکہ فائبر جو ہے یہ دو فائبرز مشہور ہیں اور اس میں کیمل میں بیکٹرین کیمل جو ہے اس کا hair یا اس کا فائبر مشہور ہے تو ان میں سے کچھ فائبر جیسے یہ انگورہ کشمیر اور کیمل فیملی میں سے لاما الفاکہ ان کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ایک ریبٹ سے بھی ملتا ہے جو کہ انگورہ ریبٹ کہہ لاتا ہے وہ فر فائبر ہوتا ہے اس کو ہیر فائبر نہیں کہتے وہ ہیر فائبر سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کو فر فائبر کہتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم فر فائبر ان چار پانچ فائبر کا جو کہ انیمل سے ملتے ہیں ان کا تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن لیں گے تو مہیر فائبر جو ہے وہ انگورہ گوٹ سے ملنے والا فائبر ہے انگورہ گوٹ سے مہیر فائبر ملتا ہے اور یہ والی جو گوٹ ہے یہ سال میں دو دفعہ کلپ کی جا سکتی ہے اس میں ایک کلپنگ کے بعد ہمیں 1.8 سے لے کے 2.3 کیجی تک فائبر سنگل کلپنگ میں ملتا ہے اس میں دونوں طرح کے کلر آویلیبل ہوتے ہیں وائیڈ کلر کی بھی فائبر آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ براؤن فائبر بھی نظر آ رہا ہے تو اس کی اگر پراپرٹیز کی بات کریں تو جو اس کا ڈائیامیٹر ہوتا ہے وہ ٹوانٹی فائیو مایکرو میٹر سے لے کے فورٹی مایکرو میٹر تک رینج کرتا ہے کہ اگر مہیر کڈ ہو تو اس کا جو فائبر ہے وہ ٹوانٹی فور مایکرو میٹر ڈائیامیٹر کا ہوگا اور ایڈلٹ مہیر کا فورٹی مایکرو میٹر تک ہوگا فائبر کے لنگتھ بول کی طرح تین سو ایم ایم تک ہو سکتی ہے تو یہ فائبر لینے کے بعد اس کو کلین کیا جاتا ہے اور وائٹ اور سلکی اس کی لک لی جا سکتی ہے جو را فائبر ہوتے ہیں تو جیسے وول کے کیس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وول کے کیس میں گریز ہوتی ہے ڈائٹ ہوتی ہے ویجیٹیبل میٹر ہوتا ہے جو کہ شیپ کی فلی اس میں فس جاتا ہے ویسے ہی یہ والے فائبر بھی اس میں بھی یہ کنٹیمنیشنز ہوتی ہیں تو لائک وول اس کی سرفس کے اوپر بھی سکیلز ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن یہ سکیل تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وول کے فائبر کے کیس میں تو بڑے ریگولر آپ کو نظر آ رہے تھے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو سکیل کی دینسٹی وول فائبر کے کیس کی نسبت کم ہے اور دوسرا یہ جو سکیلز ہیں ان کی تھکنس یہ ان کی انچائی وول فائبر سے بڑی کم ہے بہت کم تھکنس یہ بہت کم ان کی شارپنس ہے تو دوسرا جو فائبر کا کراس سیکشن ہے وہ سرکولر ہوتا ہے یہ تھوڑے بہت ڈیفرنسز ہیں اس کے وول فائبر سے تو باقی پراپرٹیز میں 11.8 سے لے کے 12.8 سینٹی نیوٹن پر ٹیکس تک اس کی سٹرنگت ہوتی ہے اور الانگیشن لائک وول 30% تک ہوتی ہے اس کی سپیسیفک گریوٹی 1.32 اور مویسچر ریگن وول کی طرح ہی 13% تو ایفیکٹ آف ہیٹ ہو ہو یا سن لائٹ ہو یا ایسرز اینڈ بیسرز ہوں ان کا ایفیکٹ سیمیلر ٹو وول ہوتا ہے تو ان سب بیہیویر میں یہ سیمیلر ٹو بول ہوتا ہے وول فائبر کو وول فائبرز میں سب سے زیادہ رزیسٹنٹ ٹو ویر سمجھا جاتا ہے یعنی اس کے ڈیورابیلٹی زیادہ سمجھے جاتی ہے کیونکہ اس کی جو الاسٹی سٹی ہے رزیسٹنٹ ٹو بینڈنگ ہے بینڈنگ کے دوران یہ ڈیمج کام ہوتا ہے تو جو اس کی ڈیورابیلٹی باقی فائبر سے زیادہ بڑھا دیتا ہے دیر فور مہیر کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ فائبر ہے وہ کشمیر گوٹ سے تعلق رکھتا ہے تو کشمیر گوٹ اس فاؤنڈ ناظرن انیہ چائنا تیبت ایران افغانستان وغیرہ میں یہ پائی جاتی ہے کشمیر گوٹ اس کا جو ایک اس کا اوٹر کوٹ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے جو کہ کورسر فائبرز پر مشتمل ہوتا ہے ایک کوٹ ان فائبرز کے اندر ایک فائنر فائبرز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے فائبرز جو کہ جس کو انر کوٹ کہتے ہیں یا ڈاؤن کوٹ کہتے ہیں وہ بھلا جو ڈاؤن کوٹ ہوتا ہے جو کہ فائنر ہوتا ہے اس کو زیادہ تر ہارویسٹ کیا جاتا ہے اور ٹیکسٹیل اپلیکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہر جو گوٹ ہے وہ تقریباً ایک سو دس گرام تک فائبرز اینوالی دے دیتی ہے فائبرز آر ہارویسٹڈ فائبرز آر سوٹڈ آفٹر ہارویسٹنگ فائبر لینے کے بعد ان کی بھی ہارویسٹ ان کی بھی سوٹنگ کی جاتی ہے پھر ان کو واش اور کلین کیا جاتا ہے جو تاکہ جو انفیورٹیز بغیرہ ہے من نکل جائیں جو کلین فائبرز ہیں ان کو پھر ڈی ہیر کیا جاتا ہے کیونکہ فلیس تو ایک دفعہ میں ری لی جاتی ہے لیکن اس میں جو ہم نے یہاں پہ کہا ایک آوٹر کورسر کوٹ ہوتا ہے اور ایک فائنر کوٹ ہوتا ہے یعنی ایک اوپر کورسر فائبر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اور ایک بیچ میں فائنر فائبر جو ڈاؤن کوٹ ہوتا ہے وہ فائنر فائبرز کا ہوتا ہے تو پھر اس میں کلیننگ کے بعد ان فائبرز کو جدہ جدہ کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کو کہتے ہیں ڈی ہیر کرنا جو کورسر ہیرز ہیں ان کو ڈی ہیر کر دینا فائبرز جو کہ فائنر ہیں تو فائنلی فائیبرز آر سپن انٹو یان تو جو پھر جو فائیبرز ہیں اور سیپریٹلی ان کو فائنلی جو فائیبرز ہیں ان کا یان بنا لیا جاتا ہے تو اس کی پراپٹیز کی اگر بات کریں تو کشمیر فائیبرز بھی بول کی طرح اس کی سرفس کے اوپر بھی سکیلز ہوتے ہیں اور مین فائیبر ڈائیومیٹر تھارٹیز سے نائنٹین مائکرو میٹر تک ہوتا ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو میرینو گول ہوتی ہے جو اس کے سب سے فائن گول سمجھی جاتی ہے اس کا ڈائیومیٹر بھی تقریباً اپ ٹو ٹونٹی فائیو مائکرو میٹر ہوتا ہے تو یہ اس سے بھی فائنل ہے تو فائن کشمیر فائیبرز آر ایون فائنل دن میرینو گول تو کورسر فائیبرز مور دن تھرٹی میکرو میٹر آر ریمووڈ دی ہیرنگ تو جو دی ہیرنگ کرتے ہیں ہم اس میں کورسر فائیبرز کو ریمووڈ کر دیا جاتا ہے اس کی جو باقی کی پروپرٹیز ہیں وہ سیمیلر ٹو بول ہوتی ہیں کیونکہ یہ بھی پروٹین ہے بول فائیبر کی طرح تو الکلیز اس کو ایزی ری ڈائمج کر دیتی ہیں کشمیر فائیبرکز آر وام کمفرٹیبل آر ایف گوڈ ڈریپ پروپرٹیز یہ وام ہوتے ہیں بول کی طرح گرم ہوتے ہیں کمفرٹیبل ہوتے ہیں ڈریپ پروپرٹیز اچھی ہوتی ہیں جو کشمیر فائیبر سے بننے والی گارمنٹس ہیں ان کو پیور کشمیر کے نام سے لیبل کیا جاتا ہے اور یہ اچھی خاصی ایکسپینسیب ہوتی ہیں تو مہیر اور کشمیر فائیبرز کے بعد جو کہ گوٹ فائیملی سے تعلق رکھتے ہیں نیکسٹ ہے کیمل فائیملی تو کیمل فائیملی میں سے ہم نے لاما اور الپاکہ پڑھنا ہے تو کیمل فائیملی میں سے جو لاما فائیبرز ہیں وہ ہمیں لاما جو جانور ہے یہ اونٹ کی طرح یہ دیکھیں یہ کیمل فائیملی سے ہے یہ اونٹ کی طرح دیکھتا ہے لیکن اونٹ جتنا ہوتا نہیں ہے اونٹ کی طرح کا ہے لیکن اس کی جو ہائیڈ وغیرہ ہے وہ ایک آپ کہلیں کہ گوڑ جتنی ہے لیکن یہ گردن اس کی کیمل کی طرح ہے تو یہ سہود امیریکہ اور ادر ریجنز دوسری ریجنز میں پایا جاتا ہے ہیرز کم ان بلیک وائٹ و براؤن بھی ہوتے ہیں ہیر وائٹ بھی ہوتے ہیں کیمل ہیر کی طرح کا اس کا فائیبر ہوتا ہے about 30 سینٹی میٹر لنگت اس کی ہوتی ہے فائیبر کی چونکہ کورسر ہوتا ہے تو کارپٹس وغیرہ میں رگز میں اور ہینڈ میڈ کلوڈنگ میں بھی فائینل فائیبر یوز کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اسی فیملی سے تعلق رکھنے والا یہ اللاما جو کہ کیمل فیملی سے تعلق رکھتا ہے جانور اسی فیملی سے تعلق رکھنے والا علپاکہ جانور ہے یہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے اس کی جو فائیبر کی لنگت ہے وہ سکسٹی سینٹی میٹر تک ہوتی ہے سٹرانگر ہے فائیبر فائینر دین مہیر بٹ نوٹ سو شائنی تو یہ مہیر فائیبر سے سٹرانگ ہوتا ہے فائینر بھی ہوتا ہے لیکن اس کی سرفس اتنی زیادہ شائننگ نہیں ہوتی جتنی مہیر فائیبر کی ہوتی ہے تو الفاکہ فائیبر کے یہاں پہ جیسے نظر آ رہے ہیں فائیبر ڈائیمیٹر ٹونٹی سے لے کے فورٹی میکرو میٹر تک ہوتا ہے اور فائی فیفٹی ملی میٹر تک فائیبر لینگت ہو سکتی ہے بلیک کلر is بلیک وائٹ اور براؤن بلیک وائٹ یا براؤن کلر میں اس کا یہ فائیبر ہوتا ہے ڈریسز لائننگ اینڈ ٹاپیکل سوٹنگز آر میٹ یہ اس کی اپلیکیشنز ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ فائیبر ہے وہ انگورا فائیبر انگورا فائیبر انگورا ریبٹ سے ملتا ہے اور انگورا جو ریبٹ ہے اس سے ملنے والے فائیبر کو ہنگ ہیئر فائیبر کی بجائے فر فائیبر بھی کہہ ہوتا ہے تو یہ ہیئر ہی ہے ریبٹ کا لیکن اس کو فر فائیبر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو کریم اتنا نہیں ہوتا جتنا ہیئر یا باقی وال فائیبر میں ہوتا ہے ہم اگٹینڈ فرام انگورا ریبٹ یہاں فائیبر کی بجائے ریبٹ ہونا چاہیے تھا ریبٹس آر کلپٹ ایوری تھری منت ہر تیسرے تین منت مہینوں کے بعد ریبٹ کو کلپ کیا جاتا ہے اس کے بھی دو کوٹ ہوتے ہیں ایک اوپر والا کوٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اور ایک اندر فائیبر کوٹ ہوتا ہے تو یہ کوٹ جو ہے وہ کوٹ جو ہے وہ فائیبر کوٹ سے اندر والے کوٹ سے سیپریٹ کر لیا جاتا ہے بوت کوٹ سر اور فائیبرز آر یوزد ان ٹیکسٹل اپلیکیشنز اور دونہ فائیبر ہی ٹیکسٹل اپلیکیشنز میں یوز کیا جاتے ہیں یہ تو مختصر سا انٹرودکشن تھا بول کے علاوہ جو فائیبرز ہم یوز کرتے ہیں جس میں مہیر ہے کشمیر ہے گوٹ فیملی سے لاما الپاکا کیمل فیملی سے اور انگورا فائیبر انگورا ریبٹ سے تو نیکسٹ ہم پروٹین فائیبرز کی فیملی میں سے سلک فائیبر جو کہ نیچرلی پیہ جانے والا فائیبر ہے وہ ڈسکس کریں گے یہ انگورا فائیبرز کے پروپرٹیز میں ایورج ڈیامیٹر فورٹین مایکرو میٹر ہوتا ہے اور یہ اس کا اگر کروس سیکشن دیکھیں تو یہ اندر سے ہالو ہوتا ہے تو یہ بھی فیلس وغیرہ نیٹر پروٹرز لائی کارڈنگل گلاز وغیرہ بنانے میں استعمال ہوتا ہے تو نیکسٹ ہم سلک فائیبر نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے